یہ کیسی پولیس ہے آپ کی جو ایک طرح ڈی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آنیسٹی سے امانداری سے اس بھوم آبیا کے خلاف ایکشن کریں گے ایک اس سٹ کے اوپر سپر سٹ بنائی گئی جس میں ایک ڈی آئی جی صاحب کو انچارج بنائی گیا پی ایچ کے اوپی آنیس کو لائے گیا اس کی رپورٹ کو سارے دلوگوں کا سم نے لائے جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ ہم نے سب انٹ کر دیا ڈی جی کو وہ رپورٹ لوگوں کے سامنے لائے جائے کون کون سا لہنما بھی ہے جو اس وقت اوپریٹیو ہے بہت ساری زمینوں کے اندر میں آج مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اور جو پولیس افریس اراج بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں کل یہ سرکاریں مانیں گی یہاں پر یہاں پر گورنیری راج ختم ہوگا یہاں پر لوگوں کی چنینی سرکار آئے گی جو آج ہمیں دوانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے تھرچ ساری ہیں میری جان کو خدرہ ہو چکا ہے اگر مجھ سے میرے اوپر کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی ایک ذرا سا بھی آن جاتی ہے اس کے لیے سنجیب ورما ذمہ دار ہوگا جو اپنے فادر اللہ کو بچانے کے لیے ہر پرکار کی کوشش کر رہا ہے اگر مجھے کوئی خرونچ بھی آتی ہے تو یہ سمجھ لیں سنجیب ورما ذمہ دار ہوگا اس کے لیے بھو مابیہ یہ جتنا ہے یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے یہ سارے اکتری تو کر آج پورے پروار کی اور پورے سماج کی آواز کو دوانے کے لیے چلے ہیں مرنا تو ہے ایک دن لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اب ہم اس پروار کو دیکھیں گے میں اور پورے جمعوں کو اس مندرے والے شہر کو پوری اپیل کرنا چاہتا ہوں اسے صوفی سنتوں کے شہر کے لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں جھگو آج وقت ہے آج ان کا نہیں ہے ان کا بیٹا نہیں مارا ہم سب کے جمعوں کے نوجوان بچہ مارا ہے ہمارا اور پولیس کے جو سینئر ادھکاری اس کو بچانا چاہ رہے ہیں آئی پی ایس اور آئی ایس لوبی کٹھی ہو کر جو ہمیں اس بھو مابیہ کو بچانا چاہتی ہے وہ جمعوں کے لوگوں کی گدار ہے اور ہمارا ہم پھر کہہ رہے ہیں یہ چتاونی نہ سمجھنا ہم مرنے مٹنے پہ تیار ہیں اگلی بار ہم ایک بہت بڑا پروٹیسٹ لے کر دوبارہ LG صاحب سے دوبارہ ملیں گے LG صاحب اور DG صاحب ہم آپ کو پھر گوھار رہا رہے ہیں کہ آپ اپنے پولیس پرشاہسن کو بولو جو سبوتوں کے بینا کے اوپر سبوتوں کے ادھار کے اوپر جو لوگ سامنے آ رہے ہیں ان کو ارسٹ کرنے میں کیا دکت ہے شرط پوری نے مجھے ہی کہا تھا اور میرے بیان درج ہیں پھر اس کے بعد کیا دکت آ رہی ہے اپنے گھر بڑا کر کہا کہ یہ پلات میرا ہے اور میں نے اس کے سامنے کہا آپ نے کب لیا ہے وہ کہتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں لیا ہے جبکہ بربیر نے یہ پلات دو ہزار چار میں لیا اور دو ہزار پانچ میں اس کی نام کی ریجسٹری انتقال چار دوباری سب ہو چکا تھا کمپلیٹ آج بیس سال بعد وہ اس پلات کے اوپر اس لیے گھوس رہے تھے کیونکہ اس کی قیمتیں زیادہ ہو چکی تھے میں آپ سب سے دوبارہ بینتی کرنا چاہتا ہوں اور پورے پریس کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی وہ آواز ہو جو لوگوں تک پہنچائیں گے آپ ہی وہ لوگ ہیں یہ ٹیگ کریں ال جی صاحب کو یہ ٹیگ کریں ڈی جی صاحب کو کہ نیچے کا پولیس پر شہسن جو جمہو سمبھاگ کا ہے وہ آج کہیں نہ کہیں شرد پوری کو بچانے میں لگا ہے اور میری جان کے اوپر تھرٹس آ رہی ہیں بار بار مجھے دائیں بائیں سے سمجھانے جا رہا ہے کوئی سمجھانے کے طریقے سے تھرٹ دیتا کوئی سیدھا سیدھا ہی بات کر رہا ہے تو میں پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ منجید جی ان کے جو ان کے بھائی ہیں یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے لیکن میری آواز یہی ہے کہ پولیس پر شہسن جو ہے اپنا کام دباب مت ڈالے سٹ کے اوپر اس کو ارسٹ نہ کرنے کے لیے دباب ڈالے کے ارسٹ کرنے جو لوگ قاتلوں کے اس قتل کے لیے ذمہ دار ہیں جیسے شرد پوری کا سیدھی سیدھی انوالمنٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ منجید جی بھی کچھ بات کر رکھنا چاہتے ہیں منجید جی اپنی بات رکھیں سبھی پریس والوں کا تھانکیو ویری مچ آنے کے لیے ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے جیسے ترنجید انکل نے کہا کی جو سینیریو چل رہا ہے ہماری پریس کانفرنس کا یہی ریزن ہے کی پولیس کو جو سٹ ہے اس کو انڈیپینڈلی کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے جس کی ویہا سے کی ابھی دو مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں اور جو پولیس چوکی آفیسر سب سے پہلے ارسٹ کیا جانا چاہیے تھا جس کا خلاف اینا ایویڈنس ہے افتار نے فیس بک پہ پوست کیا ویڈیوز پہ کافی ویڈیوز ہمارے پاس بھی ہیں اس کے باب جود اس کے باب جود جو ہے ان کو ارسٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ پچھلے ساٹھ دنوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پولیس نے کام کرنا شروع کیا تھا دھیرے دھیرے وہ ان کا پروسس سلو ڈاؤن ہو گیا کہیں نہ کہیں پہ جو ہے ہائی افیشلز کی طرف سے پریشر ہے ہمیں یہاں تک بھی پتہ لگایا کہ اس میں کافی ہائیر افیشلز پولیس کے انوالد ہیں کیونکہ پرشوتم کے ساتھ لڑائی کرنے سے پہلے اور لڑائی کے بعد پرشوتم کے فون سے کسی ہائیر افیشل کو پول ہوئی ہے جن کی گائیڈنس کے تھروں یہ ہوئے ہے نیچے ایک چوکی آفیسر اتنا کچھ نہیں کر سکتا سینئر آفیسر سے انوالد ہے شاید ایک کو بچانے کی وجہ سب کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی اور کا پردہ فاش نہ ہو اسی لیے چیزیں سلو ڈاؤن کی جا رہی ہیں تو میری ریکویسٹ ہے ایل جی سر سے امیت شاہ سر سے اور خاص کر کے ہمارے پردھان منتری پی ایم نرندر موڈی سر سے پلیز اس چیز کو دیکھا جائے پچھلے پانچ سال سے ہم لوگ جو ہے اپلیکیشن ڈال رہے تھے پی ایم او آفیس میں گریوینس ڈالی ہیں گورنر آفیس میں بھی ڈالی تھی اور اپوائنمنٹ پرائی مینسٹر سر کی اپوائنمنٹ کے لیے بھی ہم نے گریوینس ڈالی تھی اس چیز کو دیکھنے کے لیے میرے فادر آرمی سے ریٹائرڈ ہیں 23rd پنجاب ریجیمنٹ لونگے والا ان کے ریفرنس کے تھوہ ہی ہم یہ ڈال رہے تھے اور ریسنٹلی ڈیڑھ ویک پہلے ہم نے دو گریوینس جو ہے اپوائنمنٹ ریکویسٹ ڈالی ہے پرائی مینسٹر نرندر موڈی سر کو اور دیفنس منسٹر راجنات سر کو بھی اس بارے میں ملنے کے لیے کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پولیس جو ہے انڈیپینڈلی کام نہیں کر دی ہے پولیس جو انڈر پریشر ہے کافی چیزیں ہیں اگر اس کو بتانے بیٹھیں تو آئی تینک کافی ٹائم پریس کا بھی لگے گا ہمارا بھی ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ جتنی جلدی ایکشن ہو رہی ہیں ہم نے جو ہماری طرف سے پولیس کو ایویڈینس چاہیے جو بھی انفرمیشن چاہیے ہم پوری کافیریشن کے ساتھ ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں ہر قرآنہ جیسے کی آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ موقع کے اوپر جو ہمارا کیامرہ انسٹال تھا جو انہوں نے توڑا پولیس والوں نے توڑایا پونیت شرمہ نے اس چکر میں انہوں نے توڑایا کہ اس کے علاوہ ایویڈنس شاید کوئی نہیں ہے اور جو فون ہمارے لے گئے ہیں فادر صاحب کے افتار کا فون جس سے وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا ابھی تک تین فون مسنگ ہے کیامرہ مسنگ ہے دو چینے مسنگ ہیں ان میں سے کچھ بھی ریکاری پولیس نہیں کر پائی ہے جو کی بڑی وچتر بات ہے کہ ساٹھ دنوں میں پولیس چاہے ٹوٹا ہو فون کسی بھی کنڈیشن میں ہو اس کی کچھ تو ریکاری ہونی چاہیے کسی بھی چیز کی کوئی ریکاری نہیں کر رہی شاید افتار کا فون تو ہم مان سکتے ہیں کہ اس لیے ان کو یہ در ہے کہ اس کے اندر جو ایویڈنس ہے وہ نہ کہیں پولیس کے سامنے آ جائے گا بٹ میں پبلکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایویڈنس افتار کے آئی فون میں ریکارڈ ہوا تھا وہ افتار کا بیک اپ جو ہے ان کی وائف کے فون میں اور میرے فون میں ہے نیر اپاوٹ 24 ویڈیوز ہیں ایکسیپ جو فیس بک پہ انسٹال کی تھی 6 ویڈیوز لائیو 6 ویڈیوز ہیں جو افتار نے فیس بک پہ ڈالی تھی اس کے علاوہ 24 اور ویڈیوز ہیں جو ہمارے تاپاس ایویڈنس پڑا ہے اتنا ایویڈنس ہونے کے باوجود بھی اگر پولیس ان کو نہیں ارسٹ کر رہی تو جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے اور ٹھیک ہے میرا بھائی مرا ٹھیک ہے میں نہیں یہ چاہتا کہ کسی اور کا بھائی مرے اسی سینیریو کے اندر غلط چیز کو ہم نے برداشت نہ پہلے کیا نہ بھی کریں گے جیسے انکل نے کہا مارنا تو آپ ہمیں بھی مار دو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم در کے دب کے چپ کر جائیں گے تو آواز ہماری بند نہیں ہوگی مرنا تو ایک دن سب نے ہے کیسے مرنا یہ depend کرتا ہے سچائی پہ مرنا کہ کتے کی موت مرنا آپ نے جا کے دائیں بائیں کیا کرنا ہے پولیس آفیسر ہیں جتنے بھی اس میں involved ہیں بچے سب کے ہیں کہنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا کسی دن آپ کا بچہ بھی اس چیز کا شکار ہو بی بھی لینڈ مافیا کا نہ ہو نشے کا شکار ہو اس دن آپ ضرور پچھتائیں گے کہ کہیں آپ نے بھی گلتی کی ہے جس کا آپ لینڈ دینی سزار میں کر رہے ہیں تو میری یہی ریکویسٹ ہے ال جی سر سے امیت شاہ جی سے پی ایم موڈی سر سے سر ہم آپ کو ملنے کے لیے ہم لوگ لیٹرز جارڈ رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں پلیس اس چیز کو دیکھا جائے اور اس چیز کو انڈیپینڈلی کام کرنا دیا جائے جو کلپریٹس ہیں ان کو پنیشمنٹ کیا جائے تینکیو ان کے فادر صاحب بھی بلبیر سنگھ جی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ نے آئے بات رکھیں ہماری جو بات چیز ہے پوری اوپر سرکار کے پاس پچانے کی آپ کی جمعیواری ہے تب ہی ہم آپ کی یہ کریں گے کہ یہاں ہم آئے ہیں تو ہمارے بیٹے کا جو قتل کیا گیا ہے قتل کرنے والے جس نے قتل کرایا ہے اور قتل کرنے والا پاس بھی کھڑا ہے اور میرا بیٹا جو ہے بیڈیو اس کی چیک کی جائے کہ بار بار بولتا رہا جے بدماش کس کے آ رہے ہیں جے اس کے آ رہے ہیں جے اس کے آ رہے ہیں جب ہر بندے کا نام لے کے بیٹا بتا رہا ہے تو وہ پورے نٹ پہ چڑھا ہوا ہے ابتار سنگھ مڈر کیس اس کی جو فائل کھولتے ہیں اس کے بیچ میں آپ کو مل جائے گا اور ہم دو تین سال سے جے پراتھنا کر رہے تھے اور لیٹر جا کے ہم نے ڈلی موڈی سہر کے دفتر میں بھی دیا اپنے راجنات ساتھ سے بھی دیا اور جو لیٹر وہاں سے آتا تھا جے پولیس جہاں تھانے کے پاس آگے گنگیال تھانے میں گیب ہو جاتا تھا اور اس کے بعد تصیل در بہو میں تصیل در بہو ہی گیب کر دیتا تھا کون تصیل در تھا کوئی آیا کوئی گیا کتنے آئے کتنے گئے کسی نے نہیں پوچھا آج تک ہماری یہ بینٹی ہے کہ جمہو شہر کے اندر جیسے میرے بچے کا مڈر ہوا ہے اتنے پتہ نہیں کتنے چوری چوری انہوں نے مڈر کرائے ہوئے ہیں پہلے ابھی ان کا خاتا کھنگا لیں گے لینڈ گرائپنوں کا نام مہدے جنرل صاحب نے ہمیں یہ بتایا تھا لجی صاحب نے کہ ہم ان کو دیکھیں گے اور ان کو شوڑیں گے نہیں لیکن پولیس نے یہ کام ہمارا دو مہینے سے اوپر ہو گیا ابھی تک کاتل کرانے والا کاتل کرنے والا کوئی نہیں پکڑا گیا جو پنیت شرمہ ہے یہ کاتل کرانے والا ہے اس چار پائی کے پاس کھڑا تھا جہاں میرے کو اٹھا کے ادھر لے گے اور میرے بچے کو وہاں مار مار کے قتل کر دیا جو پرشوت میں ہے اس کا پہلا حملہ اس کی عورت نے کیا ہوا ہے آج تک اس کی عورت ہی نہیں پکڑی یہ کوئی اچھی بات ہے اگر جمہو پرشیسن اس کے اوپر پولیس سینئر افسر اس کو بچانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ کیسی سٹارٹ پنیت شرمہ سے لکھنا چاہیے تھا آج ہمیں بولتے ہیں دس دن بات پکڑ لیں گے پانچ سات دن میں آجے گا چار دن میں آجے گا بھائی زمین تو ایک نیتہ گھوٹا گی تھی تو اس کے شامبہ پورا جمہو پورا ستواری یہ کہاں سے بندے کٹھے کرتے ہیں کیونکہ یہ گینگ سٹار بنے ہوگے تھے ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا ہمیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہم اس جگہ پر بچے کو لے کے نہیں جاتے بے شک جگہ ہماری ہے جگہ آج بھی ہماری تھی اس ٹیم بھی 20 سال سے یہ کیا پلیس کر رہی ہے پلیس آسن کا کام ہے کہ کہاں کہاں یہ کام کر رہے ہیں مجھے تو اس کا انصاب چاہیے نہیں تو ہمیں بھی مارو گولی مار کے ابھی پلیس پلیس والے ہمیں مار دو تاکہ میرا کامی مکہ جائے آپ بھی رام سے اور کرو یہاں لینڈ کر رہے ہیں جتنی کر رہی ہیں دنیا بھا دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ کتنی دکھی وستہ میں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی گولی مار دو اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پلیس کے اندر کوئی اپنے ان کے گھروں میں بھی بچے ہیں آپ سوچو کہ یہی کام آپ کے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ ہوا ہوتا اور ایسے ہی آپ کے بچے کے کاتل کو کوئی بچانا چاہتا آپ کے دل پہ کیا گزورتی آپ کیوں کسی کے کاتل کو بچانا چاہتے ہو کیا ہوا ہوا اگر سنجیز برما کا فادر اللہ ہے تو کیا ہو جائے گا اور میں میں نے کہا تھا کہ میرے پاس دھائیسو کروڑ کی جو پرپٹیا اس کا چٹھا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس پرشاسن میں انصاف نہیں ملے گا سرکار چونی جائے گی اور جو افیسر آج ہمارے انصاف کے آڑے آ رہے ہیں اس وقت دیکھا جائے گا we are not a ordinary people ہم ہم بھی اداروں میں گھومتے ہیں دیکھتے ہیں ان سلسلے میں ہم چاہے ہمیں پرائیم منیسٹر کو ملنا پڑا ہم منیسٹر کو ملنا پڑا ہم جا کے ان کی گاڑی کے آگے لیٹنا پڑا مرنا پڑا سنسط کے آگے دھڑنا دہنا پڑا ہم دیں گے لیکن یہ شرد پوری ارسٹ ہوگا جس نے قتل کروایا ہے سنسط کے آگے سنسط کے آگے کہ وہ شرد پوری کو ارسٹ نہیں کر پا رہے نہیں تو ابھی تک شرد پوری ارسٹ ہو گیا ہوتا ابھی تک وہ پنیت شرمہ جو چوکی ارسٹ ہو گیا ہوتا اور یہ آج کی پریس کانفرنس ایک تیتاب نہیں ہے ان افسروں کے لیے اگلی بار ہم کھل کے نام لیں گے ان افسروں کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی گلت بہمی میں کوئی نہ رہے جو کل مرنے آج مریں گے لیکن سچ کے ساتھ مریں گے لڑکے مریں گے سچ کے لیے لڑتے ہوئے مریں گے اور میں امام داری سے کہتا ہوں جمعوں والے جاگو کتنے بچے مروائیں گے اور پھر ہی کٹھے ہوں گے میری ایک ہی بنتی ہے بس وہ بڑا کسی نے کہا کہ رکبہ خوشک تھا کاغزوں میں نہری نکلا اور چور جب پکڑا گیا تو موزو شہری نکلا شرد پوری جیسا موزو شہری نکلا